بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو اس ویڈیو میں لا الہ الا اللہ ہو پڑھنے کی فضیلت بتا رہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے جب کوئی شاہد لا الہ الا اللہ ہو کہتا ہے تو وہ ستون حلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتے کہ اے ستون ٹھیر جا وہ ستون ارز کرتے ہیں کہ میں کیسے ٹھیروں حالانکہ کلمہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ ہو پڑھنے والی کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو یہ سن کر وہ ستون ٹھیر جاتا ہے تو آپ اس کلمہ کو لازمی پڑھا کریں چلتے پھٹتے پڑھا کریں کیونکہ جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی تو وہ ستون حلتا رہتے ہیں اس لئے اپنی مغفرت کرائیں اور اللہ کی قربت پالیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں یہ اللہ کے ایک پسندیدہ ذکریں اس کلمہ کا جو شخص ویٹ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ پاک اسے ہر چیز عطا کرتے ہیں تو آپ اس کو لازمی پڑھا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل کو سپرائب کرنے جزاک اللہ